کوئی شخص کوئی انسان کوئی دوست اپنے دوست کو اگر بطی سے بھی جلا دے موم بطی سے بھی جلا دے تو دوستی ختم کر دیتا ہے کہ تو کیسا دوست ہے کہ تو مجھے جلانے کا کام کر رہا ہے تو کیسا دوست ہے کہ تو مجھے جلا رہا ہے دنیا کی آگ سے اگر کوئی انگلی جلائے تو اس سے دوستی ٹھوٹ جاتی ہے مگر یہ کونسی دوستی ہے کہ لوگ اس کو دوست مان رہے ہیں جو شیطانی چرخوں کو چلوا کر جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے لے کر جا رہا ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ دوستوں نے کہا تھا تو ڈی جے وجہ لیا وہ دوست کیسا ہے جو جہنم کی طرف لے کر جائے وہ دوست کیسا ہے جو لوگوں کو آگ میں جلانے کے لیے محنتیں اور کوششیں کریں وہ شکلا تو انسان ہے مگر عملا شیطان ہے اس لیے کہ جناب والا شیطان کا کام کیا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو بہکا دوں گا راہ راست سے سرات مستقیم سے ہٹا دوں گا شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بندے کو سیدھی راہ سے ہٹا دے مسلمان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ پر لاکر کھڑا کر دے اب بندہ خود فیصلہ کر لے کہ کون مجھے سیدھی راہ پر لے کر جا رہا ہے اور کون مجھے سیدھی راہ سے ہٹا رہا ہے اور دوسری بات میں نے جو شیر پڑھا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا باز لوگوں کے معاملات یہ ہیں کہ وہ ناتیں بھی سن لیتے ہیں اور پھر گانے ائر فون ڈال کر نین جو ہے ان کو سونے سوتے وقت ان کو نین اسی وقت آتی ہے جب وہ ائر فون ڈال کر گانے سنا کرتے ہیں باز لوگ ایسے ہیں جو جناب مصطفیٰ جان رحمت کی ناتوں پر بھی بڑا جھوم لیتے ہیں اور جب ڈی جے آتا ہے تو اس پر بھی رقص کر لیتے ہیں باز لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جناب والا کبھی مولا عثمان صاحب کے کندے سے کندھا ملا کر بی جے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر جناب والا خود اسی محفل میں اورکوں کے بیچ میں جا کر مردوں کے بیچ میں جا کر ناچ کی محفل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اسی لیے میں نے کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا آپ کو مومن بننا ہے تو مومن بنیں منافقت سے خود کو دور رکھیں اشعار بہت سے پڑے گئے ہوں گے نات کے مگر آؤ امام اہل سنت کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں ان سے پوچھا جائے کہ اللہ حضرت نات کا میار کیا ہونا چاہیے ایک شاعر صاحب آئے اور ناشریف لنکر بارگاہ امام میں پیش کی آپ کو معلوم ہے بریلی کا عاشق رونے لگا زارو قطار رونے لگا اس لیے کہ ان اشعار میں تیبہ کی جدائی کا ذکر تھا ظاہرِ عاشق روتا ہے اشعار پر گلتگو کر لینا آسان ہے شیر کو سن لینا آسان ہے شیر کو پڑھ لینا آسان ہے مگر دل کو مدینہ بنانا بڑا مشکل ہے ہے شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آپ دیکھیں کہ قیادتیں بغیر قربانیوں کی نہیں ملتی عزتیں بغیر مشکلوں کی نہیں ملتی اللہ کا قرآن کہتا ہے احاسب الناس اے یترکو اے یقولو آمنہ وہم لا یفتنون کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا حقیقت تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اسے آزمائش کی منزل سے گزرنا پڑے گا حقیقت تو یہ ہے جس کا ایمان جتنا مضموط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا عالی ہوگا آپ کو امتحان دیکھنا ہے بدر کی وادی میں دیکھئے ایک طرف ابو پکر ستیق ہے دوسری طرف ان کا بیٹا ہے بیٹے نے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دی ہے مگر ابو پکر کے ماتھے پر شکن نہیں ہے وہ دنیا کو کہتے ہیں گردن تکی ہے تو کٹ جائے سمانہ کو چھو بھی کہے دیوانیں جانتے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا آپ پراہ تمچھو کریں عمر بن خطاب کی کیسیت گندازہ لگائیں ابو جہل مامو ہے عمر بن خطاب کا کسی اور خاندان کی بات نہیں ہے کسی اور قبیلے کی بات نہیں ہے کسی اور گھر کی بات نہیں ہے ابو جہل عمر بن خطاب کا مامو ہے مگر لوگوں نے کہا عمر تیرا مامو بدر میں کٹ دیا گیا عمر نے کھڑے ہو کر کہا باپ بھی کٹ دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں پہلے حضور ہے بعد میں کوئی اور رشتہ مگر آج کیا معاملہ ہے آج کیا معاشرہ یہ میں عمر کی بات نہیں ہے عثمان ظنورین کون ہے بنو امیہ کا وہ چشم و شراغ خاندان بنو امیہ سے بنو حاشر کی عرصہ دراز تک جنگ چلتی رہی میں اس تاریخ کے پس منظر میں نہیں جاتا مگر یہ رحمت عالم کی رحمت اللی العالمینی ہے کہ وہ جنگ جو سالوں سے چل رہی تھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا پہلی بات ختم اس انداز میں کیا کہ جناب ابو صفیان کی بیٹی حضرت امیہ حبیبہ سے نکاح فرما لیا وہ ام المومنین ہو گئی حضور خاندان حاشر کا چشم و شراغ خاندان بنو امیہ کا داماد ہو گیا ظاہر ہے جنگ ختم ہونی تھی پھر اس خاندان بنو امیہ کے چشم و شراغ حضرت سرکار عثمان ظنورین کو خاندان بنو حاشر کے چشم و شراغ محمد عربی نے اپنا داماد بنا لیا یہ حضور کی محنت ہے تو جنگیں ختم ہوئی ہیں میں مصطفیٰ جانے رہے ہیں حمد کی محنتوں پر پھر کبھی گفتگو کروں گا ابھی میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں یہ سرکار عثمان ظنورین ہیں مگر جناب یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ دادا مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے باپ دادا کے کتنے خلاف تھے جب مصطفیٰ کے ہوئے تو شان یہ ہے کہ حضور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اے کوئی جو جیش اسرہ کی مدد کرے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے سو اوٹ میری طرف سے سو اوٹ صرف کھالی پیٹ نہیں بھیجوں گا سامان سے لدے ہوئے سو اوٹ میری طرف حضور علیہ السلام نے مبارک بادی دی حضرت عثمان بیٹھ گئے حضور نے پھر کہا ہے کوئی جو اسلام کی مدد کرے پھر پھر حضرت عثمان ہی کھڑے ہو گئے پھر اتنی اعلان کیا پھر بیٹھ گئے پھر حضور نے تیسری بار کھا پھر عثمان کھڑے ہو گئے تین بار جب کھڑے ہو گئے تو پھر حضور نے ایک تاریخی جملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار امیر المومنین عثمان زن نورین دو نور والے عثمان نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زن نورین جوڑا نور کا کیوں مبارک ہو جوڑا نور کا کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا خیر چلیں اشار پھر کبھی پڑھوں گا ابھی میں آگے بڑھتا ہوں بات اتنی کرنی ہے کہ سرکار عثمان زن نورین رضی اللہ تعالیٰ نور کیلئے حضور نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد اگر تو کچھ نیکی بھی نہ کرے پھر بھی آج کی نیکی تجھے قیامت تک کے لئے کافی ہے اب عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہ جملے سرکار کے میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں قربانیاں لوگوں نے خاندانوں کو چھوڑا حضور کے لئے آپ پڑھیں صحیب رومی کو سلمان فارسی کو پڑھیں نہ ذرا سا ان لوگوں کو حضرت ابو حریرہ کو پڑھیں حضرت خبائب ابن عدی کو پڑھیں حضرت خباب کو حضرت سرکار عمر بن خطاب کی موجودگی میں حضرت خباب کی پیٹ کھل گئی جب پیٹ کھل گئی نا تو جلی ہوئی پیٹ امیر المومنین عمر نے دیکھی جب جلی ہوئی پیٹ دیکھی تو عمر فاروق اعظم تڑپ گئے اور کہا خباب تیری پیٹ پر یہ جلنے کے نشان کیسے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں یوں ہی کوئی مقبول ہو جاتا آپ یہ سوچتے ہیں ڈی جی والے بھی ہم سے راضی رہے ہیں نات والے بھی ہم سے راضی رہے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مولانا بھی ہم سے راضی رہے ہیں مولا بھی ہم سے راضی رہے ہیں اور شیطان بھی ہم سے راضی رہے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جاؤ حضرت عمر نے کہا پیٹ کیسے جلی کہلنے کے عمر جانے دینا بات پرانی ہو گئی ہے کہ نہیں بتاؤ پیٹ کیسے جلی حضرت عمر سے جناب خباب نے کہا او عمر جس وقت تم اسلام کے خلاف تلوار لے کر کھڑے تھے اس وقت لوگوں نے ہمیں آگ جلا جلا کر اس کے اوپر لٹایا تھا جرم یہ تھا کہ ہم حضور کے ہو گئے تھے اللہ اکبر ہم نے جلتی ہوئی پیٹ آگ پر رکھی یہ تو خدا کا فضل رہا کہ میری پیٹ کی پگلتی ہوئی چربی سے آگ بج گئی اور میرا باقی جسم سلامت رہا یہ قربانیاں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی ہیں آج سر میں درد ہو جائے تو تمہیں بابا یاد آتا ہے آج سر میں درد ہو جائے تو دعاوں کے لیے بے قرار پھرتے ہو اگر روزگار ختم ہو جائے تو تعویزات کی تلاش کرتے ہو آپ کی اپنی زندگی میں عمل ہے کچھ نہیں تو ہماری تعویزیں آپ کی زندگیاں بدلیں گے میں نہیں جانتا کہ کون کیا کر رہا ہے مگر جو شفا دینے والا رو ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے اگلا کیا کیا اور پچھلا کیا کیا وہاں سمجھا رہی آپ کو اسی لیے ملاجی کے لیے نہیں مولا کے لیے نیک کام کیا کرو کیونکہ جناب مولانا صاحب سے ڈر کے اگر ڈی جے بند کر دیا اور پھر چلا لیا میں سمجھتا ہوں یہ اور زیادہ عذاب کی بات ہوگی کیوں اس لیے کہ قدرت کہے گی کہ ہم بندے سے ڈر گیا بندے کے خدا سے نہیں ڈر گیا شرم نہیں آئی رزق خدا کھایا کیا فرمان حق دالا کیا شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلے رنگی رضا یا تو تیئے نغمہ سرا حق یہ کے واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سنے توجہ کے ساتھ میں نے لمبی چوڑی تقریر آج نہیں کرنی تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کو اگر مقبول ہونا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ٹی جے کی وجہ سے کون مراز ہوتا ہے اگر کوئی کہے میری بھی زد ہے کہ میں بچاؤں گا تو آپ بھی کہیں اگر تو یزیدی بننے کی زد میں ہے تو ہم بھی کربلا کے حسین کے غلام بننے کی زد میں ہیں تیرے زد سے کچھ ہونا جانا نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں جب حسینی زد کرتے ہیں بدل جاتے ہیں لزا میں ہر دو عالم آنے واحد میں اگر زد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد اگر آپ سے کوئی زد کریں میری بھی زد ہے کہ میں بجاؤں گا میں کہتا ہوں ایک ذمہ دار عالم ہونے کی حیثیت سے سجدہ زہرہ کی چوکھٹکا نوکر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں آپ بھی زد کر لینا ہمیں تیری رضا نہیں دیکھنی ہے ہمیں قبر میں مصطفیٰ کو مو دکھانا ہے جب حضور آئیں گے تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے ناچتے تھے ہم کیا کہیں گے آپ کی سنت ادا کرنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے ہم عیاشیاں کرتے ہوئے گزرتے تھے جس اسلام میں عورتوں سے قرآن سننا جائز رہی ہے ان کو روڈوں پر نچاتے پھرتے تھے بے غیرتی کی حد ہو گئی ایک بار کہا گیا دو بار کہا گیا تین بار کہا گیا ایک جملہ سخت کہہ دیتا ہوں مفقر نے کہا ہے کہ جب خطبہ کی نصیحتوں سے قوم نہیں صدرتی تو پھر خدا کا عذاب قوم کو صدرتا ہے اگر آپ بار بار کہنے سے نہیں سمجھتے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموان اقترف تموہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احب الیکم من اللہ الرسول و جہاد فی سبیلی فتر بسو حدہ یادی اللہ ویمری واللہ لا یهد القوم الفاسقی اے محبوب کہہ دیں اعلان کر دیں اگر تمہیں تمہارے باپ تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے خاندان والے اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ بڑے بڑے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ چیزیں ہیں گھر مکان بیزنس مال خاندان بیوی بچہ شوہر باپ دادا نانا کوئی بھی اے ٹو زیٹ اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کی رسول سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لائے یہ قرآن ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آپ نے حضور کی محبت میں کس دن دیجئے کہ محفل کو ترک کیا مقبول ایم کوئی نہیں بنتا ہاں وہ عادتیں چھوڑنی پڑتی ہیں جس سے اللہ اس کا رسول نراز ہوتا ہے جتنی جلدی ہم اور آپ ان عادتوں کو چھوڑ دے اتنی جلدی کامیابی کی قریب ہو جائیں اور اگر گناہوں کی عادت نہیں چھوٹی پھر کیا ہوگا الامان والحفیظ دوست تو اس کو نہیں کہتے جو دیجئے بجوائے دوست اس کو کہتے غالبا مولا علی کا قول ہے فرمایا دوست وہ ہے جو بندے کو اس کی آخرت کی یاد دلائے بات سمجھا رہی ہے اس کو لوگ دشمن سمجھتے ہیں ہاں دشمن سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ اصلاح کی غر سے کوئی بات جا کر امام صاحب سے کہہ دے کہ فلا مقتدی آپ کا ایسا کر رہا تھا آپ اس کو سمجھائیے تو بجائے یہ ہے کہ میں اس گلتی کا بدعویٰ کروں وہ برائی چھوڑ دوں یا اس پر ندامت کا اظہار کروں شرمندگی کا اظہار کروں بجائے یہ کرنے کے آدمی کیا کرتا ہے مولانا کو کس نے کہا مولانا کو کس نے کہا ارے یہاں مولانا کو کہنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا مولانا کو کہنے والے یہ فرشتے چوبیس گھنٹہ ساتھ رہے تھے حاشر میں جب پوچھا جائے گا تب یہ کہو گے کہ مولانا تجھے کس نے کہا یہاں مولانا تو دو چار باتیں سنا کے چھوپ ہو جائیں گے وہاں تو سیدھا فیصلہ ہے سیدھا فیصلہ ہے اسی لئے گزارش کروں گا کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کریں کیا گرہیں عشق رسول پیدا کریں ایمان محبت رسول کا نام ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر جناب والا ان کاموں میں جی نہیں لگتا دل ہی نہیں لگتا آٹومیٹک نہیں لگتا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی پھر تو آٹومیٹک دل نہیں لگتا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں محب رسول ہیں عاشق رسول ہیں حضرت عمر کے بیٹے راستے سے گزرنے نا ایسا عاشق ہے ایسا عاشق ہے ایسا عاشق ہے کہ حضور کے ساتھ آخری حج کرنے والی ذات حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر چھوٹی تھی حضور کے ساتھ ساتھ جاتے تھے سرکار نے جہاں جہاں نمازیں پڑھیں حضرت عبداللہ بن عمر جب گئے نہ وہاں جب گئے دوسری بار حج کرنے کے لیے تو جہاں جہاں حضور نے سجدے کیے تھے وہاں وہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے نشان لگا دیئے کہ آنے والے وقت میں یہاں مسجد بنائی جائے کیونکہ یہاں میرے محبوب نے اپنا سر سجدے میں رکھا یہ صحابہ کا عشق ہے ٹٹوں کو کیا پتا حضور کیا ہے جن کی خود کی شکلیں وہ آئینے میں نہیں دیکھتے ہیں بندر صفت لوگوں کو کیا پتا حضور کیا ہے بندر سے بھی پوچھو گے تو وہ کہیں گے یہ ہمارے سردار ہے مگر انسان مندر ہو جائے تو اس کا کیا ہم حضور کی تعریف کیا کر سکتے ہیں عاشقوں کی امام نے کہا اے رضا ٹھر رک خود صاحبِ قرآن ہے مدہ ہے انسان کیا حضور کی تعریف بیان کرے گا اتنی ناتے لکھنے کے بعد ٹھر جا اس لیے کہ حضور کی مدہ حضور کی تعریف جب خود قرآن کا مالک خدا کر رہا ہے باتوں میں سب سے افضل بات اللہ کی کلام میں سب سے افضل کلام اللہ کا اب جب اللہ کے کلام میں ہی مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف اللہ نے کر دی ہے پھر ہم اور آپ حضور کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں ارگز نہیں کہا لا یمکن سنا کما کانا حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی کس سا مختصر کہا ہے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی یہ تو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم حضور کی ناموس پر باتیں کرتے ہیں اور حضور کی عزت پر بھی باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ حضور کی عزت بڑھ جائے وہ تو آٹومیٹک پڑی ہوئی ہے ابو جہل حضور کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اس کی اولاد کیا بگاڑ سکے گی لیکن جنابِ والا دنیا کو یہ بھی تو بتانا پڑتا ہے کہ کربلا میں جو عشق کا امام بتا گیا ہے اس کے غلاموں اور ان کے بہترین پیغام کا اثر مسلمانوں پر کیا ہے یہ دکھانے کے لیے مصطفیٰ کی ناموس پر کھڑے ہو کر مسلمان اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں بتلا دو گستاخِ نبی کو خیرتِ سنی زندہ ہے دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہم مصطفیٰ جانِ رحمت کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے کل بھی تیار تھے آج بھی تیار لوگ بے عمل ہو سکتے ہیں یہ سنی کی اسپیشیلٹی ہے سنی بے عمل ہو سکتا ہے بے ایمان نہیں ہو سکتا بے عمل ہو سکتا ہے بے عمل ہو سکتا ہے مگر ناموں سے رسالت کی بات آئی تو چورا ہے پر مستاخوں کو تھپڑ مارنے کی بھی اختیت کی استطاعت رکھتا ہے اگرچہ وہ چائے کا چائے کا اسٹول ہی لگاتا ہو لیکن جناب خیر میں بات تو تیزی کے ساتھ اچھا ایک بات اور آگی تو کہہ دوں ایسا نہیں ہے کہ جو جتنا اوپر بیٹھا ہے ہو سکتا اس کا عشقِ رسول اتنہ ہی زیادہ ہو ایسا نہیں ہے غالباً میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں یہ تو دل کا معاملہ ہے حضور جسے قبول فرمائے جسے قبول فرمائے پتہ نہیں کون حضور کے کتنا قریب ہے یا پتہ نہیں کون حضور کو کتنا چاہتا ہے اور پتہ نہیں حضور کس کو کتنا چاہتا ہے یہاں اونچ نیچ ہو سکتی ہے یہاں جب بے خوصورت ہو سکتے ہیں یہاں ٹوپیاں اونچی ہو سکتی ہیں مگر اونچہ وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے اونچہ وہی ہے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو وہاں مقبول ہے جو ان کا ہو گیا تو پھر جناب جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے اس لئے آپ کبھی احساس کنتری کا شکار نہ ہو یہ مولانا صاحب ہیں امام صاحب اتنے بڑے عاشق ہوں گے نہیں جناب آپ اپنے دل سے حضور کو بکاریے آپ ہم سے بڑے عاشق بن جائیں گے اس لئے کہ جناب اس دربار کی شان یہی ہے وہاں تو جناب والا یہ نہیں نا کہ جھوپڑی کس کی ہے اور محل کس کا ہے وہاں تو یہ نہیں ہے کہ جھوپڑی کس کی ہے اور محل کس کا ہے وہاں تو یہ ہے کہ دل میں حضور کی تڑپ کی تڑپ جس کے دل میں تڑپ ہے جس کے دل میں طلب ہے جھوپڑی والے کا گھر بھی روشن ہے محل والے یوں نہیں سنے بیٹھیں مقبولیت کی بات بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر آ گیا تھا محنت کی بات چلی تھی فرسرکار ابن عمر کا ذکر آ گیا ایسا عاشق ایسا عاشق پیاری بات ہے آپ نے سنی ہوگی مگر بیان کرتے ہوئے مزا ہتا ہے سفر میں ایک جگہ ہے جہاں حضور نے اپنی اونٹنی روکی تھی وہاں انہوں نے بھی روکی حضور علیہ السلام کا امامہ شریف پیڑ میں جو ہے وہ پھنس گیا تھا بلکہ یوں کہنے عدب کے الفاظ میں کہ پیڑ نے حضور کے امامہ شریف کا بوسہ لے لیا تھا بوسہ لے لیا تھا حضرت اچھا یہ تو کوئی انگریجی نہیں جانتا اتفاق تھا لیکن اب عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزر رہے ہیں اب عم کوئی حضور کی ہر سنت یاد ہے لوگ کیسے تھے دیکھیں حضرت عثمان وضو کر کے کنارے کھڑے ہو کر مسکراتے تھے کسی نے کہا عثمان روز روز کیا مسکراتے ہو کہا مجھے بھی پتا نہیں کیوں مسکراتا ہوں بس اتنا یاد ہے کہ میرا محبوب یہاں کھڑے ہو کر مسکراتا تھا اس لیے میں بھی سنت ادا کر ایک وہ لوگ تھے اور ایک آج کا معاملہ ہے بلائی دیا محبوب کھڑ ناچنے میں آپ بلائی دیا جو رات رات پر ربی حبلی امتی کی صدا لگاتے ہیں پہر سوچ جاتے حضور کے آپ نے کچھ پیسے دیئے تھے حضور کو آپ تو پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں ہم تو پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں ہمارا وجود ہی نہیں تھا اس کے باوجود بھی ہماری بخشش کی دعا کرتے ہیں آج اگر آپ کو کوئی کھڑاؤ کے کہہ دے کہ میں نے تیرے لیے دعا کی تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں ارے صاحب میرے لیے دعا کرتے ہیں یار کوئی ایک عام مسلمان کسی کے لیے دعا کر دے تو پڑوسی پڑوسی سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا پڑوسی میرے لیے دعا کرتا ہے جو نبیوں کا امام ہے وہ رات کی تاریخی میں پیر سوچ جا رہے ہیں اور دعا مولا میری امت کو بخش دی اور امت ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے قلب یار دھر پر چوری چلا رہی اللہ یعظو باللہ بات وقت بہت ہو گیا ہے میں محتصر کرتا ہوں صرف ارز کرتا ہوں یہ ایسا عاشق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر امامہ شریف جو ہے وہ ان کا ظاہر ہے پیر میں اٹکا نہیں تو انہوں نے خود ہی پھنسا لیا اور اونٹ پر بیٹھے پھر اس کے بعد پھر اٹھے اور امامہ اٹھا کے رکھ لیا کسی نے کہا پھنس جائے امامہ تو باس مجاتی ہے تم اٹھومیٹک وہاں امامہ سیڈ کر رہے ہو پھر بیٹھ رہے ہو پھر اٹھا کے رکھ لیا یہ کیا دیوانگی ہے کہ یہی تو دیوانگی رسول ہے یہی تو دیوانگی ہے اسی لئے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے فرمایا تم اس وقت سنو بلولِ مستجاب صاحب سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت تک مومنِ کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ تمہیں دیوانا نہ کہیں اہمیں کوئی مقبول ہو جاتا ہے دیوانا نہ کہیں اسی لئے دیوانگی پیدا کر رہے ہو یہ دیوانگی ہے ابن عمر کہ یہ کیا ماجرہ یار خود ہی امامہ لٹکاتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو پھر اٹھتے ہو امامہ اتار کے پہن کے چلے جاتے ہو کہ میں کیا کروں پیڑ نے میرا امامہ پکڑا نہیں تو میں نے اپنے محبوب کی سنت تو ادا کرنی تھی تو میں نے خود ہی اپنا امامہ پکڑا کے بیٹھ گیا جیسے حضور بیٹھے تھے پھر اٹھا اور اپنا امامہ اپنے سر پہ رکھ کر لے کر چل گیا یہ عاشق رسول ہیں راستے سے گزر رہے ہیں روایت اصل مقصود سنانی ہے راستے سے گزر رہے ہیں ایک گانے والا بیٹھا ہے آپ یہ سوچتے ہیں نا ہم گئے نہیں تھے ٹی جے میں وہ تو کئی اور گئے تھے رستے میں مل گیا تو دوستوں نے پکڑ لی ہسنے کی بات نہیں ہے یوگی یہ ٹکلے کی بات نہیں کر رہا جو آپ بھاس رہے ہیں میں تو بات کر رہا ہوں آپ کی کیفیت کی کیا جواب دیں گے رب کو ہم یہ کہتے ہیں وہ دور بجرا تھا یہاں ٹیکسی میں بٹھا ہوا وہ گئے نہیں تھے ٹیکسی میں کیوں بٹھا گا رب کیوں نہیں جا کے سوتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے نا یہ کیفیت تھے آؤ دیکھیں عاشق کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک گانے والا بیٹھا ہے گا نہیں رہا بیٹھا ہے عاشق نے دونوں کانوں میں انگلی ڈالی عبداللہ علیہ عمر نے اور دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر جلدی سے اس کے سامنے سے گزر گئے جب گزر گئے تو کسی نے کہا حضور یہ گاہ تو نہیں رہا تھا پھر کیوں آپ نے کان بند کر لیے ہیں گاہ نہیں رہا تھا پھر بھی کان بند کر لیے ہیں کیوں آپ نے کان بند کی کہا اگر گانے لگ جاتا تو میں گھرے گا سمجھا رہی ہے بات جو گانے سننے کا عادی ہوگا خوب مستیاں کر لو چار دن کی زندگی ہے تو کہتے ہیں جوانی میں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے آنا پیامت کے میدان میں گرمہ گرم شیشے پھلا کر گانے سننے والے لوگوں کے کانوں میں ڈالے جائیں گے تب کہنا کے ساتھ جوانی تھی کر لیا کر لیا کہنا وہاں کہنا ہمارا کام تو بتانا ہے عمل کروانا نہیں ہم سارے علماء کا کام یہ بتا دینا یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے عشق پیدا کریں اب عشق پیدا کریں گے تو قرآن مقدس کی ایک ایک صورت میں آپ کو حضور یاد آئیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھیں گے نا تو حضور یاد آئیں گے کہ حضور الحمدللہ کس طرح پڑھتے رہے ہوں گے یہ تو وہ لفظ ہیں جو حضور نے اپنی زبان سے نکالے ہیں تو مصطفیٰ نے کس انداز میں پڑھا ہوگا آپ پانی بھی پینے گے تو حضور یاد آئیں گے کہ بیٹھ کر پینا حضور کی سنت ہے تین سانس میں پینا سنت ہے تو حضور نے سانس کیسے لی ہوگی پانی پینے میں بھی حضور یاد آئیں گے زمین پر چلنے میں بھی حضور یاد آئیں گے قرآن پڑھنے میں بھی حضور یاد آئیں گے جب بار بار حضور یاد آئیں گے تو قبر میں حضور بھلائیں گے نہیں پھر حضور وہاں خود آئیں گے اور جب خود آئیں گے تو عاشق جہے گا تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا جے شوق مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باستے اور جب آ جائیں گے تو نور کے چشمیں لہرہیں دریاب ہیں حضور آ جائیں جب حضور آ جائیں پھر کہنا کیا سارا نقصہ جب حشر کا بدل جائے گا تو یہ قبر ہے حضور کی آنے سے جب حشر کا نقصہ بدل جائے گا تو یہ قبر ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی عشق ہونا چاہیے عمر فاروق اعظم کے قصہ سنا ہوں پرسوہ حجرے میں سنا رہا تھا مکمل نہیں ہوا تھا آج اس کو مکمل کر دیتا ہوں سنا دیتا ہوں سنا تو اجازت ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں کتے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں سنا دیتا ہوں عشق کیا ہے اجازت ہے آج کی جلسے کی اسپیشلیٹی تو یہ ہے مولانا صاحب نے جلسہ کروایا ہے ہاں الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جناب لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب دعوت کرتے نہیں ہیں کھاتے ہیں ہاں لوگ کہتے ہیں بیچارے لوگ ہاں چلیں لمبا ٹوپک ہے پھر کبھی بولوں گا لیکن مبارک باتی ہے کہ مولانا صاحب نے جلسہ کر آیا ہے یہ فیضانِ اشرف ہے یہ فیضانی آشیانے کے سامنے یہ سیدوں کا آنہ لکھا ہے آشیانہ کسی کا بھی ہو گھرانہ مصطفیٰ کا بیٹھا ہے دروش شریف پڑھے میں واقعہ سنا دیتا ہوں صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم اور ماشاءاللہ سید سہیل صاحب آپ کیا پہلی بار آئے ہیں مجھ سے تو آپ ملتے رہتے ہیں ان سے دعا لیجئے گا اس لیے کہ بڑی مقبول شخصیت ہے ماشاءاللہ کئی عمرے کر چکے ہیں کئی عمرے کر چکے ہیں اب یہ صرف شیر پڑھتے ہیں کہ مجھے اتنا مال دے دے کہ مدینہ دکھا لاؤں اپنی اممہ کو دو تین بار دکھا لائے ہیں الحمدللہ اور ابھی بھی پڑھتے جا رہے ہیں پتانے کتنی بار دکھانے کا ارادہ ہے یہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں یہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ جناب دکھا لائے ہیں ورنہ جناب والا کئی بار دکھا لائے ہیں اور نجف اشرف کربلہ مولا الحمدللہ بغداد مولا ہر جگہ لوگ ڈاؤن سے پہلے کم و بیش ہر سال حضرین کی ہوتی رہتی ہے ظاہر ہے کہ لوگ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مدینہ سے پلٹ کے آتا تھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا کہ آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہو کہا گھنبد خزرہ کا کوئی اکس نظر آ جائے تو ہم اپنا مقدر سمجھیں گے کہ اروج پر ہے ہے نا تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے اسی لئے جناب والا اسی لئے منرز کیا کئی سے دعائیں لیا کریں تو عرض کر رہا تھا سرکار عمر کے عشق کا واقعہ قرآن مقدس کی ایک صورت ہے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو سرکار مدینہ کسی اور طرف متوجہ تھے جب حضور کی توجہ ان کی طرف نہیں پڑی تو قرآن نازل ہوا اور کہا محبوب آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تفصیلات پھر کبھی سناوں گا یہ ہے کہ وہاں یہ کہا گیا کہ آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی پابند کیا گیا ایک طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام بلکہ یوں کہہ لیجئے پابند کیا کیا گیا حضور کے اندازے دل ربانہ کا اور اظہار کیا گیا کہ محبوب کیا بات ہے آج کل ان کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں نے یہ واقعہ تفصیل روح الویان میں لکھا ہے لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں شکایت کیا کہ صاحب ایک امام صاحب علماء سنیں توجہ سے سنیں اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کی کون سیاستوں کو نماز میں پڑھنا چاہیے اکثر و بیشتر تو عرض یہ کر رہا تھا لوگوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بار بار عباسہ وطولہ پڑھتے ہیں بار بار عباسہ وطولہ پڑھتے ہیں بتائیے بھی کوئی شکایت کی بات تھی کیونکہ ان کے عشق کا لیول اتنا تھا قرآن کی آیت ہے مگر سنیں صاحب عشق دیکھیں ہمارے امام صاحب بار بار عباسہ وطولہ پڑھتے ہیں بلکل جائز ہے پڑھ سکتے ہیں مگر جناب حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس کو ہوا میں نہیں جانے دی کہا بلاؤ امام صاحب حاضر کرو کیوں پڑھتے ہیں بار بار مولانا نے کہا اس وقت تو سنا زناد ملتی نہیں تھی دعلم سے اس دور میں لیکن اس نے کہا حضرت عمر نے پوچھا تو بار بار کیوں اب اس حواتب اللہ پڑھتا ہے کہا مجھے اچھی لگتی ہے کہا کیوں اچھی لگتی ہے کہا اس میں حضور کو پابند کیا گیا اس لیے اچھی لگتی ہے اللہ حضور اب اس نے جب یہ جملہ کہا کہ اس میں حضور کو خاص تو بچھو دلائی گئی پابند کیا گیا اس لیے اچھی لگتی ہے قرآن پڑھتا تھا عمر نکاو تلوار لے کر آؤ گردن اڑا دو تجھے صورت میں تجھے قرآن میں علم نشرا لکھا صدرک نظر نہیں آتا تجھے عباسہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے حضور کو پابند کیا گیا اس لیے تجھے صورت اچھی لگتی ہے تیرا قرآن پڑھنا بھی کسی کام کا نہیں ہے اگر تیرے دل میں عشق رسول نہ ہو گردن اڑا دی عمر بن خطاب نے یہ عشق ہے یہ عشق رسالت ہے کہ جناب حضور علیہ السلام کے بارے میں برے خیال کا تصور بھی برداشت نہیں ہے قرآن پڑھ رہا ہے مگر عمر نے بتایا کہ عشق کا لیول کیا ہوتا ہے عشق کا معاملہ کیا ہوتا ہے برادرانے ملت اسلامیہ اس لیے گزارش ہے کہ حضور سے محبت کرنا سیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم دل اپنا اپنے محبوب کی چوکھٹ پر قربان کریں تبیہ کامیابی ہے ورنہ آپ یہ سوچیں کہ سید صاحب کے ہاتھ چون لیں نظرانے دیلے میں گھر میں پھیرے لگوالے میں دعویز بنوالے میں گمالے میں پھیرالے میں حضور راضی نہیں تو ہم کچھ نہیں کریں ہماری بساس کیا ہے ہمارے بڑے بڑے کچھ نہیں کریں پاس مجھاری ہے اس لیے کہ سب سے اصل ذات حضور کی ذات ہے اور ایسے مرکزی ذات ہیں حضور راضی ہیں تو سارے راضی ہیں نیچے والے بھی راضی ہیں اور خدا بھی راضی ہیں اور حضور ناراض ہیں اگر حضور ناراض ہیں معاذ اللہ رب العالمین اللہ نہ کرے کسی سے ناراض ہیں اگر مصطفیٰ کسی سے ناراض ہیں تو یہ سمجھیں کوئی ولی اس سے راضی لیں کتنی چوکٹوں پر وہ منت ہیں مراد مام کوئی ولی اس سے راضی لیں اگر مصطفیٰ ناراض ہیں خدا بھی اس سے ناراض ہیں اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یچرر رسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی یعنی رسول اللہ کی محبت رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے حضور اپنے ہو گئے بلکہ مزرگوں نے تو یہ ہاں تک کہا ہے عاشقوں نے یہاں تک کہا ہے اللہ ناراض ہو جائے تو حضور کا وسیلہ پیش کر کر کے منایا جا ساتا ہے کہ مولا ہمیں نہ دیکھ تیرے محبوب کو دیکھ لیں ہم سے راضی ہو جائے اللہ پاک ناراض ہو جائے تو حضور کے توصل سے مولا کو راضی کیا جائے گا مگر حضور ہی ناراض ہو جائے تو پھر کس کے ذریعے راضی اسی لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدھا کی رضا جوئی جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پرورتگار اپنی میرے جو بھی نوجوان اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایسی ڈیجوں کی اور منحوسیتوں والی محفلوں کو چھوڑتے ہیں میں انہیں کیا دے سکتا ہوں کائنات کے خزانوں کی چابیاں حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں اور حضور خوب جانتے ہیں کہ کس نے میرے لیے کس چیز کو چھوڑا ہے دل کہہ رہا تھا کہ رشتے داری میں جائیں دل کہہ رہا تھا کہ میں بھی وہاں موجود رہوں میرے دوست ہیں مگر اس نے اپنے دل پر اس لیے پتھر رکھا کہ میں حضور کی شریعت کی دھجیاں بکرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا آپ کیا سوچتے ہیں بڑی آسانی سے اس کو کوئی بدلہ دیا جائے گا نہیں اس کو ایسے تمام افراد جتنی بھی ضرور زمین پر ہیں انہیں ایسے ایسے بدلے عطا کیے جائیں گے کہ دنیا بھی دیکھے گی اور قیامت کے دن بھی لوگ دیکھیں گے کیونکہ حضور کے لیے جو چھوڑی سی قربانی دیتا ہے حضور اسے بہت زیادہ نواز دیتے ہیں بہت زیادہ نواز دیتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے اگر منافقوں کا سردار بھی حضور کے چچا کو کرتہ دے دیتا ہے تو مصطفیٰ اپنا جببہ اتار کے منافقوں کے سردار کو دیتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر کیوں دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ منافقوں کا سردار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے چچا پر جو احسان کیا تھا وہ حضور کو یاد ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عاشق رسول بنائے یار زندہ صحبت باقی استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمبی معطوب علی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے خوب کی سیر جمن پھول چنی شاد رہے باغ ماں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے رمضان المبارک سے پہلے آخری تقریر تو کل کی تھی مگر مرنہ عثمان صاحب اور مرنہ عیاء صاحب کی دیری نہ خواہش ہوئی بحالت مجبوری بلکہ مسروری مجھے آنا ہی پڑا اور یہ بھی کوئی اتفاق ہے کہ لوگ نون کھلنے کے بعد پہلی تقریر بھی ہر سور میں ہوئی اور رمضان سے پہلے آخری تقریر بھی ہر سور میں ہوئی اور شاید وہ اس لیے کہ ہر سور قریب اجمیل سے ہے اور زلا ناغور ہے ہاں اب ان کو صوفی حمید الدین کا بھی فیضان ہے خاجہ مہین الدین کا بھی فیضان ہے اور انہی دونوں بزرگوں کی فیضان کی پوٹلی فیضان کی برکتیں دے کر فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے خوب عبادتیں کیجئے گا سارے روزے رکھیے گا گرمی کا احساس ہونا نہ ہونا اگر گرمی احساس دلائے تو میدان حشر کو یاد کیجئے گا کہ یہاں تو افطار میں پانی مل جائے گا اور چند گھنٹوں کا روزہ ہوگا وہاں تو ہزار پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اسی لیے کوئی بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے کوئی بھی ترابی چھوٹنی نہیں چاہیے جہاں تک ہو سکے قرآن مقدس جہاں سنایا جا رہا ہو وہاں قرآن والی ترابیر پڑھنے کی کوشش فرمائیں اور اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے کی سادتیں حاصل کریں خدا توفیق دے پسجدوں کا تقدس پامان نہ ہو تو اعتقاف میں بیٹھیں اعتقاف رب کے دربار میں ایک دھرنا ہے لوگ کلکٹریٹ کے باہر دھرنا دیتے ہیں اپنی مانگے پوری کروانے کے لیے آپ کو رب سے مانگے پوری کروانی ہے تو آخری عشرے میں اعتقاف کریں حضور کی سنت بھی ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جہنم سے نجات عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین السلام